السلام علیکم دوستو میں ہوں افسر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی سپورٹس وائل پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان سیریز کا چوتھا اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ آج تین آگاز کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو آٹھ بجے گیا نم میں کھیلا جائے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ چوتھے ٹی ٹوانٹی میچ میں کیا بارش ہوگی یا نہیں دونوں ٹیموں کی پلنگ 11 کونسی ہونے والی ہے پاکستان کرکے ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ 2021 کے لیے بہترین کمبینیشن بنانے کے لیے آج کونسی تبدیلیاں کریں گا مکمل تفصیل دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان ٹی ٹوانٹی سیریز کے بارے میں تو چار ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز میں پہلے ٹی ٹوانٹی میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان نے سنسری خیز مقابلے کے بعد ویسٹن ڈیز کو ساتھ رہا سے شاکاہ دی جبکہ تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا آج چوتھا ٹی ٹوانٹی میچ تین آگاس کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو آٹھ بجے گیانہ میں کھیلا جا رہا ہے اگر موسم کی صورتحال پر بات کریں تو میں آپ کو بیٹھا ہوتا ہے چلوں کہ چوتھے ٹی ٹوانٹی میچ میں بھی بارش کے کچھ امکانات روشن ہے لیکن زیادہ چاہت ہے کہ بارش سے پندرہ آور کا میچ مکمل ہو سکے گا اگر دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کے بارے میں بات کریں تو ویسٹن ڈیز ٹیم میں صرف ایک پلنگ الیون میں تبدیلی ہو سکتی ہے ویسٹن ڈیزی پلنگ الیون میں آندری فلیچر ایمان لیویس کرس گیل یا لینن سیمن شیمرون ہٹمائر نکلیس پورن کرن پولار آندری رسل ڈی جے براو جیسن ہولڈر ہیڈن ویس جیار اور اکیر حسین شامل ہوں گے جبکہ پاکستانی پلنگ الیون میں شرجیل خان محمد رزوان کپتان بابر آزم فہر زمان محمد دفیر آزم خان شاہ داو خان یا محمد نواز محمد وسیم جونئر حسن علی حارس روف اور عثمان قادر پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے آپ یہاں میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں کونسی پاکستان کی پلنگ الیون ہونی چاہیے